السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل عشق ہے کی اگلی اقصات میں آپ دیکھیں گے کہ عسرہ کو پتا چل جاتا ہے کہ حارس نے سب کچھ جان بوچ کر کیا ہے تاکہ شازیب اور اس کے درمیان جگڑا کروا سکے وہ غصے میں حارس کے گھر جاتی ہے اور غصے میں اس سے کہتی ہے کہ تم نے یہ سب جان بوچ کر کیا ہے نا اس پر حارس کہتا ہے کہ عسرہ تم اندر آؤ ہم آرام سے بات کرتے ہیں اور وہ چپکے سے شازیب کو میسج کرتا ہے کہ عسرہ اس سے ملنے اس کے گھر آئی ہے شازیب میسج پڑھنے کے بعد شدید غصے میں آ جاتا ہے عسرہ حارس سے غصے میں کہتی ہے کہ میں تمہاری کزن کی مائیوں میں آ رہی تھی اس بات سے تمہارے علاوہ اور کون کون واقف تھا اس پر حارس کہتا ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس پر عسرہ کہتی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو تم تمہیں اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ میں نے وہاں پر آنا ہے اسی لئے تم نے وہ سب کچھ پلاننگ کی تھی نہ کتنے میں شازیب اپنی گاڑی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور عسرہ سے غصے میں کہتا ہے کہ عسرہ تم حارس کے گھر پر کیا کر رہی ہو حارس شازیب سے کہتا ہے کہ شازیب ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو اس پر شازیب حارس سے غصے میں کہتا ہے کہ تم خاموش رہو میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں پھر وہ عسرہ سے کہتا ہے کہ عسرہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اس پر عسرہ کہتی ہے جب پوچھنے کے لئے کچھ بچا ہی نہیں تو بار بار چورو کی طرح پیچھا کیوں کر رہے ہو اس پر شازیب تنزن کہتا ہے کہ پیچھا کر رہا ہوں پیچھا کرتا تھا اب تم سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہوں میں بہت جل تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم حارس کے ساتھ خوش رہو یہ کہہ کر وہ غصے میں واستے چلا جاتا ہے اس طرح بہت دکھی ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازیب بہت دکھی ہوتا ہے اس کی والدہ شازیب کے پاس آتی ہے تو شازیب اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ ماما اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے کیا ساری لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں اس پر شازیب کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے بیٹا تم نے اگر وفا دیکھنی ہے تو میری نمرا کو دیکھو تمہیں پتا ہے کیا کہتی ہے آپ دیکھیں گے کہ نمرا کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب وہ عمرہ کر کے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں نمرا اور سمیرہ روتے ہوئے اپنی خالہ کے پاس آتی ہیں تو شازیب کی والدہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تم رو کیوں رہی ہو اس پر نمرا اور سمیرہ بتاتی ہیں کہ امی ابو کا انتقال ہو گیا ہے وہ دونوں بہنیں شازیب کی والدہ کے گلے لگ کر بہت روتی ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد شازیب نمرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی والدہ سے بات کرتا ہے کہ امی میں نمرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر نمرا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد شازیب اپنی والدہ اور نمرا کے ساتھ اسرہ کے میکے جاتا ہے تو وہاں پر حارس بھی موجود ہوتا ہے حارس کو دیکھ کر شازیب کو بہت غصہ آتا ہے وہ اسرہ سے کہتا ہے کہ میں تم جیسی بے وفا لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں نمرا سے شادی کر رہا ہوں یہ سن کر اسرہ کے پیرو تلے سے زمین نکل جاتی ہے وہ شازیب کی منت کرتی ہے کہ پلیز شازیب میرے ساتھ ایسا مت کرو میں نے کچھ نہیں کیا مگر شازیب اسرہ کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے کیا اسرہ شازیب اور نمرا کی شادی روک پائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دروح کیجئے گا اللہ حافظ